موسیقی پاکستان ڈیمکریٹک مومن پی ڈیم حکومت مقالف جلسوں کے لیے ایک بار پھر متحرک ہو گئی سوات کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ اتوار کے روز دوپیر دو بجے جلسہ ہوگا گراؤنڈ کے چاروں طرف پی ڈیم میں شامل تمام جماعتوں کے جھنٹے اور بینرز لگا دیے گئے ہیں ملک پر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے اور سیکیورٹی کی حالات کے باعث مقامی انتظامیہ نے جلسی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ پی ڈیم قائدین کا کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا شعباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا وفت پی ڈیم جلسے میں شریک ہوگا جبکہ شعباز شریف بالاکورٹ سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے ریلی کا آغاز بالاکورٹ مالا مجبا سے دوپیر دو بجے ہوگا جبکہ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جلسہ گاہ کے مقام گراسی گراؤنٹ پہنچے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے سبائی ساتھر امیر مقام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سواد گراؤنٹ میں ہر صورت پی ڈیم کا جلسہ ہوگا امید ہے ذل انظامیہ پی ڈیم کے ساتھ تعافن کرے گی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلسہ سے پی ڈیم سربرا مولانا فضل الرحمن اور مسلم لیگنون کے ساتھر شہباز شریف سمیر دے کر قائدین خطاب کریں گے جلسہ اتنا بڑا ہوگا کہ گراؤنٹ بھی کم پڑ جائے گا پاکستان ڈیموکرائٹک مومیڈ ایک بار پھر حکومت مخالف جلسے کے لیے تیار ہیں پی ڈیم آج سواس میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ دو پہر دو وجہ ہوگا تمام تیاریاں مکمل کر لی گئے پنڈال کے اطراف پی ڈیم جماعتوں کے جھنڈے اور بینرز آویزہ کر دیئے گئے کرونا کے باعث مقام انظامیہ کا جلسے کی اجازت دینے سے انکار سواد میں جلسہ ہر صورت ہوگا پی ڈیم قائدین کا اعلان شباز شریف کے قیادت میں نولی گیواف جلسے میں شریک ہوگا فروغ حبیب کہتے ہیں کہ جو خود کو بہت اہل سمجھتے تھے وہ آج لندن بھاگے ہوئے ہیں سابق حکمران عمل لارڈنگ سے بینرون ملک محلات کریتے ہیں جبکہ وزیراعظم اپنا پیسہ بینک چینل کے ذریعے وطن لائے وزیراعظم غیر ملکی دورے پر سابق حکمرانوں کی طرح پیسہ خرچ نہیں کرتے جبکہ یہ لوگ لاکھوں ڈالر میں بیرون ملک کے دورے کرتے تھے لیڈر وہ ہوتا ہے جو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کے باوجود ہماری برامدات 31 ارب ڈالر رہی جبکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی برامدات نہیں ہوئی فروخ حبیب نے مزید کہا کہ ذریعے مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس وقت تمام تر تنقید اور پریشر کے باوجود یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جائیں گے مکمل لاکڈاؤن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہم اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے فیکٹریوں کو بند نہیں کر سکتے کنسٹرکشن کو بند نہیں کر سکتے ہم اپنی زراد کو بند نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال آئی اور آج ہم یہ بات فخر سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو میشیت ہے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے ایک باؤنس بیک کیا آگے پڑھتے ہیں بتائیں اختیار ولی کہتے ہیں شاہد خاکہ نباسی مالم جبا سے رہلی لے کر پہنچیں گے پیڈیم حکومت کو رخصت کر کے ہی دم لے گی پیڈیم قیادت آج آئندہ کلائے عمل جاری کرے گی شہباز شریف امیر وقام کے ساتھ رہلی کی شکل میں پہنچیں گے اپڈیٹ کرتے چلیں شاہد خاکہ نباسی مالم جبا سے رہلی لے کر پہنچیں گے اختیار ولی کہتے ہیں پیڈیم حکومت کو رخصت کر کے دم لے گی پیڈیم قیادت آج آئندہ کلائے عمل جاری کرے گی شہباز شریف اور امیر وقام کے ساتھ رہلی کی شکل میں پہنچیں گے شاید خاکان عباسی مارم جبت سے ریلی میں پہنچیں گے جبکہ افتیار والی نے کہا ہے کہ پی جی ایم حکومت کو رخصت کر کے دم لے کی دوسری جانب فواد چودری کہتے ہیں کہ امران خان پر تنقید کافی نہیں اپنا پروگرام دیں مسترد سیاسی ٹولا سواب میں نیا ڈراما رچانے جا رہا ہے جبکہ اس ڈرامے کے تمام کردار ہی پٹ چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی آوارہ گردوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیخام میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ ابو بچو اور ڈرامی کی ناکھامی کے بعد آج مسترد سیاسی ٹولا سواب میں نیا ڈراما سٹیج کرنے جا رہا ہے اس ڈرامے کے تمام کردار ہی پٹ چکے انہوں نے کہا کہ ان سیاسی آوارہ گردوں کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی راستہ نہ ہی کوئی منصر بھٹکی ہوئی روحوں کے طرح کبھی ایک ڈگر پھر دوسری ڈگر عمران خان پر تنقید کا آفی نہیں اپنا پروگرام دے ماضی میں قومی وسائل کو بدردی سے لوٹا گیا وزیراعنہ پنجاب کہتے ہیں پاکستان کو لوٹنے والوں کی سیاست ختم ہو چکی ہم نے لوٹ مارکی کلچر کو دفن کر دیا ہے عبام خدمت کے سفر میں رکاوت نہیں آنے دی وزیراعنہ پنجاب سردار عثمان وزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ماضی میں قومی وسائل کو بدردی سے لوٹا گیا لوٹ مارکی کلچر کو دفن کر دیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو لوٹنے والوں کی سیاست ختم کر دی افراد افریر پھیلانے والے اناثر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ عوام اپوزیشن کی منفی سیاست ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکے ہیں وزیراعظم عبران خان کے قیادت میں نئے جذبے اور نئے عظم کے ساتھ نئے پاکستان کی منفیل کے جانب بڑھ رہے ہیں موریٹل میں آگے بڑھیں کہ ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے معاملے خصوصی فردوس آجکوان کہتی ہیں عوام نے تحریک انصاف کو کرپٹ اناثر کو جرس سے اکھارنے کا منیجر دیا حکومت بدنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب دکٹر فردوس آجکوان نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جالی راجکماری کے شاعروں پر اچھل کور کنیزوں کی نوکری کا حصہ ہے وزیراعنہ عثمان بزدار کے حوالے سے کنیز دوم کا جھوٹا واویلہ اپنا قد بڑھانے کی ایک ناکام کوشش ہے جس میں ناکامی کے بعد کنیز دوم اسوگ منا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن اور بدنوانوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے جبکہ عوام نے کرپٹ اناثر کو جڑ سے اکھارنے کا منٹک تحریک انصاف کو دیا ہے پاکستان کے غیور باشعور عوام وزیراعظم عبران خان کی طاقت بنتے ہوئے کرپٹ اور چالی سرماوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں گے بلوچستان حکومت ناراض ذرکان اسمبلی کو منانے میں کامیاب جبکہ بلوچستان حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ منظور کر لیا ہے سترہ ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر واپس لینے پر دھرنا ختم جبکہ میک میں داخلہ بلوچستان نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے بلوچستان حکومت کا معاملہ سلچانے کا میشن حکومتی وف اور اپوزیشن قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے وزیر داخلہ بلوچستان زیان لانکھو کی سربراہی میں حکومتی وف بیجری روڈ تھانے پہنچے جہاں انہوں نے اپوزیشن کے سترہ ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر واپس لی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حضب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ نے کہا نوٹفیکیشن موصول ہو گیا مطالبہ پورا ہونے پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں حکومتی عرقین اسمبلی کا کہنا ہے کہ 18 جون بلوچستان کے سیاست کا سیاح باب ہے سینئر سیاستان کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن عوام کے مفاد کے لیے اسمبلی کے فورم پر آ کر اپنے اپنے تحفظات دور کرے گجرہ والا میں کم سن ملاصمہ کا ڈبوے کے خوش دودھ کھانا جرم بن گیا سات سالہ کھریلو ملاصمہ کو ماریا اور شوہر صاحب نے مبینہ تشدد کیا بچی کا الزام ہے کہ میہ بیوی میرے پیٹ میں زور زور سے ٹانکیں مارتے تھے بچی کا ویڈیو بیان سامنے آیا مالغانے ہاتھوں اور گردن پر گرم چھوڑیاں لگائیں اور مرچیں کھراتے رہے بیٹی کو ملنے نہ دے دیتے اور خود زخموں کا علاج کرواتے رہے والدہ کا الزام تھا کہ زخم بہتر ہوئے تو آج گھر چھوڑ گئے مجھے انصاف دلائیں والدہ نے مقدمے کے لیے تھا نا روح درخواست دیتی گوجرہ والا سے خبر شامل کریں جہاں پر کم سن ملاصمہ کا ڈبوے سے خوشک دودھ کھانا جرم بن گیا کرونا کی خبر شامل کریں تو ملک میں کرونا کی تیسری لیر پھر سار اٹھانے لگی محلک وائلنس کے نئی کیسز میں روزانہ اضافہ ہونے لگا ہے چوبیس کنٹے میں کرونا کے مزید ایک ہزار دو سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ انسی او سی کا بتانا ہے کہ چوبیس کنٹے کے دوران سنٹالیس ہزار آٹھ سو بھتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ پانچ سات فیصد رہی جبکہ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ باسک ہزار تین سو تیرہ ہو گئی ہے ملک بھر میں چوبیس کنٹے کے دوران کرونا سے مزید انتیس اموات ہوئی ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے جابہا کفرات کی تعداد بائیس ہزار چار سو آٹھ ہو گئی جبکہ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بتیس ہزار چھ سو اکیس ہے جبکہ کرونا سے متاثر ایک ہزار آٹھ سو پچھتہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا کے تیسری لہر کے بار کم ہوتے اور پھر بڑھنے لگے ملک بارس سے متاثر افراہ کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو اٹھائیس نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ملک بار میں کرونا مریضوں کی تعداد نون لاکھ باسٹھ ہزار تین سو تیرہ ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق چوبیس کنٹوں کے دوران کرونا سے مزید انتیس سمبات ہوئے جبکہ ملک بار میں کرونا سے جوابھا کا افراد کی تعداد بائیس ہزار چار سو آٹھ ہو گئی مولک بارس سے متاثرہ چار افراد کی حالت گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران تشویشناک ہو گئی جبکہ موت و حیات کی کشمکش میں مبترہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پچتر ہے آداد و شمال کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد بتیس ہزار چھے سو اکیس تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں تین لاکھ چھالیس ہزار سار سو اٹھائیس سن میں تین لاکھ انتالیس ہزار نو سو باسٹھ خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار چار سو اکیس اور اسلام آباد میں بیاسی ہزار نو سو سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں لوچستان میں ستائیس ہزار تین سو ستاسی آزاد کشمیر میں بیس ہزار پانچ سو پانچ اور گلگت بلتستان میں چھ ہزار تین سو چرانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اندرون شہر جانمو کی خرید و فروغز پر پابندی انسی او سی کا کہنا ہے کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرنا ہوگا مویشی مڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں تمام سٹاف اور تاجوں کی ویکسین لگانا لازمی قرار دیا گیا انسی او سی کی جانب سے جاری کی گئے ہدایات کے مطابق مویشی مڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں گے جبکہ مویشی مڈیاں میں کرونا ایسو پیس پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا انتظامیہ کو داخلے پر ہینڈ سینٹائزرز، ماسک اور ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ کی سہولیات مجسر کرنے کی تاقید کی گئی ہے جبکہ انسی او سی کی جانب سے مویشی مڈیاں کے تمام سٹاف اور تاجوں کی ویکسینیشن بھی لازم قرار دے دی گئی ہے دوسری جانب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اس سال انتہانات ملتوی یا منسوخ نہیں ہوں گے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ طلبہ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینی کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دے کرونا کی وجہ سے پہلے ہی بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو گیا پچھلے سال انتہانات منسوخ ہوئے لیکن اب سب سوموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سال ہر حال میں تعلیموں کے انتہانات لیے جائیں جو ڈیر شیر جاری ہوئی ہے ان کے مطابق ہی طلبہ کے امتیانات ہوں گے شفقت محمود کا کہنا تھا جو پڑھائی سکول میں ہو سکتی ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتی بچوں کی صحت کو رقصان پہنچائے بغیر تعلیم کے رقصان کو پورا کرنا ہے سبوں کو مکمل اختیار ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں دے جان ہیں سانو فارم کے ساتھ لاکھ خورا کے پاکستان پہنچ گئے ویکسین کے تیرہ لاکھ خورا کے آج پاکستان پہنچیں گی سانو فارم کے بیس لاکھ خورا کے پانچ اور چھے جولائی کو پاکستان پہنچیں گی اسلامباد میں امریکی مڈرنا ویکسین لگانے کا آخاص ہو گیا مڈرنا ویکسین ملک کے مختلف منتخف سینیٹرز پر سینیٹر جو ہیں ان پر دستیاب ہوگی مزید خبریں شامل کریں گے ایک شورٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویکم ویک خبروں کے سلسلے کو آ کے پڑھائیں آپ کو بتائیں کہ بجلی کا شورٹ پال دو ہزار دو سو میگا وارٹ کی سطح پر برقرار پاور ڈویجن بجلی کے بچپوئی پیداوار بائیس ہزار آٹھ سو میگا وارٹ ہے جبکہ ذرائے پاور ڈویجن کا بتانا ہے کہ ملک بر میں بجلی کی طلب پچیس ہزار میگا وارٹ ہے اور پان بجلی ذرائے سے چار ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے سرکاری ترمل پاور پلانٹ تے تین ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہی ہیں جبکہ نیجی چوبے کے بجلی گھروں کی پیداوار چودہ ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے آئی ایس کو ریجن میں بجلی کا شورٹ فال زیرو ہے جبکہ ذرائے پاور ڈویجن کا مزید بتانا ہے کہ آئی ایس کو کو ایک ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی فراہم اکی جا رہی ہے آئی ایس کو ریجن میں بجلی کی طلب ایک ہزار آٹھ سو میگا وارٹ ہے جبکہ شورٹ فال کے باعث آئی ایس کو ریجن میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی آزاد کشویر کے مختلف علاقوں میں پاک بہریہ کے میڈیکل کیمپس سرجمان پاک بہریہ کا بتانا ہے کہ میڈیکل کیمپس میں ہزاروں مریضوں کا مفت معاینہ کیا گیا میڈیکل کیمپس میں سرجری اور عدویات کی سہولیات بھی فرام کی گئی میڈیکل کیمپس کا مقصد بیماریوں کی وجوہات احتیاطی تدابیر سے آگاہی تھا دیگر موہر کمراز خصوص کرونا سے بچاؤں کے مطالق آگاہی بھی دی گئی عوام نے میڈیکل کیمپ کے نکات اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا پاک بہریہ مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری بھائیوں کی فراہ و بیبود کے لیے سرگرب ہے دوسری جانے ہمکمت پنجاب کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیس پر شکوکورا میں مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ گیا صفائی ستھرائی کے اور نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گلیاں محلے سیوریج کے گندے اور بدبودار پانی سے بھر گئے ہمارے نمائندے عبدالخالق ورک اس وقت تشکوکورا کے علاقے مدینہ پارک میں موجود ہیں جی عبدالخالق ورک سیوریج کی بندش کے باعث شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل شہوپرا میں خدمت آپ کی دہلیس جو پروگرام بلکل فلاپ ہو چکا ہے سیوریج کا گندہ پانی جو ہے وہ گلیوں اور گروں میں داخل ہو رہا ہے میں اس میں موجود ہوں مدینہ پارک میں یہاں پہ شہری جو ہیں وہ شہریوں کی زندگی جو ہے وہ عجیرین ہو کر رہ گئی ہے اور وہ اپنے گروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں میرا اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو گلی جو ہے یہ ساری گلی نمبر ایک ہے جس میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اور لوگ اپنے گروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت چند شہری مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس گندے پانی کے ویسے ان کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے جی ہے مدینہ پارک ساڈا مال ہے یہ ساریاں گلیاں دے پانی کھلوتا ہے یہ تھے مسلمان رہن دے نے انسان رہن دے نے یہ تھے نماز پڑھنوا سے جانا ہوں دا وہ نہیں بندہ جا سکتا بچے سکول جان دے نے اڈے گے کے کار واپس چلے جان دے نے یہ تھے ڈی سیو صاحب صرف جنہی میں انتظامی ہیں فوٹو سیشن جو مصروف ہے آئے یہ تھے ڈی سیو صاحب آئے نے سیو بلدیا آئے گزر کے وہاں کی حال آزنے تھے جی بلکل میرے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ تھے بھائی ان کو آن دا جان دا رستا کوئی نہیں کرے بھی بلکل کوئی انتظام نہیں لوگ کروں گا مکان بیچن تھا مجبور انہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ تو ریش لیا بھی نہیں سکتا اس وجہ تو مکان پانی کرانے ہوئے جا رہے ہیں سارا پانی ہے بلکل لوگ کی تھا تاکہ دو تین بزار نے سارے ٹوٹل ہی انجیوئے پہنے بناب دینا پاک گھلی نمبر ایک دو تین سارے تین سارے بزار ہی ٹوٹل ہے اس طرح اچنے جی بھی جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ دلی انتظامیہ جو ہے وہ صرف فوٹو شیشن تک محدود ہے اور آج تک ہمارے گلی محلوں میں سفائی سترائی کا کوئی بھی بندپلس نہیں کیا گیا شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اسلاح وال کا مطالبہ کیا ہے اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں کہ جنوب افریقہ نے پانچ وی ٹی ٹونٹی میں ویسٹرن ڈیز کو شکست دے دی جنوب افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سوٹرن ڈیز کا حدف دیا ویسٹرن ڈیز کی ٹیم بھی سوورز میں ایک سوٹرن ڈیز رنز بنا سکی جنوب افریقہ نے آخری ٹی ٹونٹی جیت کر سیریز تین دو سے اپنے نام کر لی یورو فٹبال کپ کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے یوکرائن کو شکست دے دی جبکہ انگلینڈی یوکرائن کو چاہ سفر سے شکست دی انگلینڈ نے پچیس سال بعد سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کیا جبکہ سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ڈینمارک سے ہوگا انگلینڈ فٹبال ٹیم نے آج بہت اچھا کھیل پیش کیا برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سیمی فائنل میں آپ کے ساتھ ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس ٹونٹسن اور اب شامل کریں گے بینول اقوامی خبریں فلپائن میں فوجی تیارہ گر کر تباہ پچاسی افراد ہلاک ہو گئے فلپائن میں فوجی تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے پچاسی افراد سوار تھے حاصل فلپائن کے جنوب علاقے سولوں میں پیش آیا امدادی کاروائیوں جانی پندرہ افراد کو رسکیوں کر لیا گیا خبری جنسی کے مطابق سی ون تھرٹی تیارے میں نئے ترویت جافتہ فوجی موجود تھے جنہیں انصداد دیشتگردی کے مشترکہ ٹاسک فورس میں بھیجا جا رہا تھا جبکہ عمل اسمیت مصافروں کی تعداد پچاسی بتائی جا رہی ہے حاصل فلپائن کے جنوبی علاقے میں پیش آیا اطلاع ملتہی سیول ایوییشن حکام اور رسکیو ادارے موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیوں کا آغاز کیا فلپائنی حکام کے مطابق تیارہ گیرنے کے بجوہات کا علم نہیں ہو سکا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا آنے والے حج سے قبل حرم شریف میں خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ صفائی کے عمل میں درجنوں، ماہرین اور کارکنوں نے حصہ لیا صفائی کا یہ عمل ریکارڈ 20 منٹ کے اندر ہی مکمل کر لیا گیا مسجد حرام کے انزامے کے جانب سے ٹوٹر پر بتایا گیا کہ سعودی ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت کی سینٹائزنگ مختلف کیمیکل خوشبوں کا بھی استعمال کیا گیا صفائی محض 20 منٹ کے اندر مکمل کی گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے اسرائیل کا غزہ پر فضائی حملہ اور ویسٹ بینک میں فائرنگ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ویسٹ بینک میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 20 سالہ جوان شہید ہوا افغان طالبان نے 24 کنٹے میں 13 اصلاح کا کنٹرول سبھال لیا ہے جبکہ افغان میڈیا کا بتانا ہے کہ طالبان نے ایک مشر کی اور ایک جنوبی اصلاح کا کنٹرول بھی حاصل کیا ہے 24 کنٹے میں کاروائی کے دوران 224 افغان طالبان مارے گئے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گھر لائنس کے ساتھ دیکھتے رہے ہی روز بیوز موسیقی